بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہر زمیدار کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ فصل جو لگائے وہ ایسی ہو کہ اس کے اندر اس کو ایک بہت اچھی انکم مل جائے لیکن جب ہم کسی اچھی انکم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس وقت یہ تب ہی ممکن ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر آپ کا کمپیٹیشن کم ہو کمپیٹیشن دو وجوہات کی وجہ سے کم ہوتا ہے یا تو اس فصل کو تیار کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے یا بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ میں کمپیٹیشن زیادہ ہوتا ہے ڈیمانڈ اس چیز کی زیادہ ہوتی ہے جبکہ سپلائی اس کے مطابق نہیں ہوتی یہی وہ وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا اچھے ریٹس ملتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بھنڈی کے بارے میں بات کریں گے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر بھنڈی کا ریٹ جونسہ ہوتا ہے وہ بہت اچھا رہتا ہے سردیوں سے بھنڈی آپ کے یہاں پہ آنا شروع ہو جاتی ہے ہمارے سندھ کا فارمر بھنڈی سے بہت زیادہ پیسہ کماتا ہے کیونکہ وہ ایک مہینہ پنجاب سے آگے ہیں ان کے ہاں ایک مہینہ پہلے گرمی آنا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ جو بھنڈی ہے اس کی جرمینیشن اچھی ہو جاتی ہے مارکیٹ کے اندر بہت اچھے ریٹس ان کو مل جاتے ہیں یہ جو بھنڈی کی فصل ہے اس کو ہم نے لگایا تھا اپنے کھیرے کا کھیت ختم کرنے کے بعد اسی شاپر کو استعمال کرتے ہوئے جس پہ میں نے کمپلیٹ ویڈیو بھی بنائی تھی اس ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے ہم نے اپنے کھیرے کو ختم کیا اسی جگہ پہ گوڑی کروا کے ہم نے ان بیٹس کو صحیح کیا اور ہم نے وہیں پہ بیج لگا دیا اسی شاپر کو استعمال کیا جس وجہ سے جنوری کے اندر بھی ہماری بھنڈی کی جرمینیشن بہت اچھی ہو گئی اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہماری بھنڈی تیار ہے اس کی چنائیاں ہو رہی ہیں بہت اچھے ریٹس ہیں اس وقت پانچ سور پے کا اس کا چار ساڑے چار کلو کا شاپر ہے جس کو بہت ہی اچھا ریٹ مانا جاتا ہے لیکن سندھ کا جو فارمر ہے جو گٹوں کے اندر اپنی بھنڈی بھی جواتا ہے اس کو اس سے بھی بہت زیادہ اچھے ریٹس ملتے ہیں اس کو لگنے کا جو ٹائم ہے وہ سندھ کے اندر تقریبا نومبر سے سٹارٹ ہو جاتا ہے دسمبر میں بھی وہاں لگایا جاتی ہے کیونکہ ان علاقوں میں جہاں پہ کورا نہیں پڑتا ہے جہاں پہ تیمپریچر بہت زیادہ ڈاؤن نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ جنوری کے اندر پنجاب کے کچھ فارمرز کیا کرتے ہیں کہ پچھلے سال کا جو پرانا شاپر ہوتا ہے واکنگ ٹنل کا اس کو پرچیز کر لیتے ہیں یا سنبھال کے رکھ لیتے ہیں کھالیاں نکالی کھالیوں کے اوپر بغیر ٹنل لگائے شاپر بچھا کے سیڈ کی جرمینیشن کروالی جاتی ہے تو ان کی بھنڈی جونسی ہوتی ہے ہماری لوکل بھنڈی سے تقریبا ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے آ جاتی ہے اور ایک ڈیڑھ مہینے کے مطلب ہوتا ہے ایک ڈیڑھ لاکھ رپیہ تو اس وقت تک وہ سارے کے سارے خرچے اپنے پورے کر لیتے ہوتے ہیں اس کے بعد اس کو بیس فروری کے بعد لگائے جاتا ہے اوپن فارمنگ کے اندر بھنڈی کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ اس کے سیڈ کی جرمینیشن ہے اس کے سیڈ کا اگنا ہے جس کا تمپریچر تھوڑا سا بھی اوپر نیچے ہو جائے تو اگاؤ ہی نہیں ہوتا اب ایک بندے نے سارا تیاری بھی کر لی خاد بھی ڈال لی کھیلیاں بھی نکال لی پانی بھی لگا دیا بیج بھی لگا دیا یا سیڈ ہی نہیں ہوگا اور پتہ بھی لگا پندرہ دن کے بعد تو وہ بچارہ بہت زیادہ لیٹ ہو جاتا ہے تو اس لیے اس کو جب گرمی تھوڑی سی پڑنا شروع ہو جاتی ہے یا فروری کے انڈ ہوتا ہے یا مارچ کا سٹارٹ ہوتا ہے تو اس وقت اس کے سیڈ کی جرمینیشن اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے اس وقت اس کو لگائے جاتا ہے اس کے بعد اس کو گندم کی کٹائی کے بعد لگائے جاتا ہے اس کے بعد اس کو بیس جون کے بعد لگائے جاتا ہے یہ اس کے وہ ٹائم ہے جن کے اندر آپ لوگ لگا سکتے ہیں اچھے طریقے سے بھنڈی کو سنبھال لاؤ تو اس کے ریٹ بہت اچھے رہتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھنڈی کی تڑائی بہت زیادہ مشکل ہے اب کل جب اس کی ہماری لیبر تڑائی کر رہی تھی تو اس کی کنڈ ہوتی ہے انہوں نے دستانے پہنے ہوئے تھے اس کے باوجود اس کے باریک باریک سے کنڈے جو ان سے ہوتے ہیں وہ آپ کی انگلیوں کو زخمی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی تڑائی کے لیے لیبر کو ٹرینڈ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ان کو منانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ہم نے بھی ایک اکڑ سے اوپر بھنڈی نہیں لگائی اس کی وجہ صرف اور صرف اس کی تڑائی ہے پیسے بے شک ہیں لیکن ایک چیز جس کے اندر آپ کی لیبر مشکل کے اندر پڑھ رہی ہے ہم اس چیز سے آوائیڈ کرتے ہیں اب اگر اس کو لگانے کے طریقے کے بارے میں بات کر لیں تو ہم نے یہ جو بیٹ بنایا ہوا ہے اس کا سینٹر ٹو سینٹر فاصلہ چار فٹ کا ہے جو اوپر سے تقریباً دو فٹ بنتا ہے اس کو اوپر ہم نے چار لائنیں لگائی تھی ہم نے شروع میں ڈرپ کے ذریعے سے اندر والی دو لائنوں کو پانی دیا لیکن بعد میں ہم نے ڈرپ کے پائپ وہ اٹھا دیئے تھے لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کا پودہ پانی سے جتنا دور ہو کیونکہ اس کی جڑ کے اندر بہت گہرائی کے اندر جانے کے صلاحیت ہوتی ہے ایک فٹ سے بھی زیادہ اس کی گہرائی کے اندر جڑ چلی جاتی ہے تو بہت دور سے پانی لیتی ہے اور جتنی زیادہ اس کی جڑ پانی سے دور ہوگی اتنا زیادہ اس کے پودے کا قد ہوگا اتنی زیادہ اس کی فروٹنگ آئے گی تو اس کو آپ دو فٹ کے بیٹ کے اوپر چار لائنیں لگا لے سکتے ہیں اس وقت سیڈ کو جرمنیٹ کروانے کے لیے آپ کو پانی تھوڑا سا اوپر چڑھانا پڑتا ہے دو بار اکٹھا لگا دیں تو وہ جو اس کی ریج ہوتی ہے جو سلاب ہوتی ہے وہ اوپر چڑھ جاتی ہے اس کے بعد جیسے جیسے پودہ بڑا ہوتا جائے گا آپ پانی کے لیول ڈاؤن کرتے چلے جائیں پانی کو پودے کی جڑوں سے دور لے کے جاتے جائیں میں نے اس کے کھالیوں کو گیرہ کروایا تھا اور اس کے بعد اس کے پانی کو اور زیادہ دور کیا تھا تو بہت اچھی اس کی جو گروت ہے اب بھی آپ دیکھیں کہ جو پودے درمیان میں دو لائنے ہیں وہ زیادہ بڑی ہیں اور جو سائیڈوں کے پر دو لائنے ہیں ان کا کچھ چھوٹا ہے اس کا ہائیبریٹ بیٹ جونس ہے وہ تقریباً پانچ سے چھے کلو فی اکٹھ استعمال کیا جاتا ہے اور دیسی سیڈ جونس ہے بارہ سے تیرہ یا چودہ کلو استعمال کیا جاتا ہے کچھ لوگ کم سیڈ استعمال کرتے ہیں لیکن میں نے جو دیکھا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو فی اکٹھ پیداوار کو بڑھانا ہے تو فی اکٹھ پلانٹس کی تعداد کو آپ کو بڑھانا پڑے گا کیونکہ ہر پودے کی ایک کپیسٹری ہے اس سے اوپر جتنی مرضی آپ اس کو کھا دے دیں وہ زیادہ فروڈ نہیں لے سکتا تو حل ہمارے پاس ایک ہی بچتہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پودوں کی تعداد لگائیں اب اس میں پلانٹ ٹو پلانٹ ڈسٹنس جونس ہے وہ پانچ انچ چار انچ چھ انچ اتنا رکھے آپ پودے لگا سکتے ہیں اگر آپ دیسی سیڈ لگا رہے ہیں دو دو تین تین بیج لگائیں اگر ہائیبریڈ سیڈ لگا رہے ہیں تو جرمینیشن کیونکہ اچھی ہوتی ہے تو ایک ایک سیڈ لگا دیں آپ اتنے فاصلے کے اوپر اور اگر آپ یہ دو فٹ کا بیٹ نہیں بنانا چاہتے آپ ٹوٹل ایک فٹ والا جو اوپر سے انچا ہوتا ہے بیٹ وہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کی دونوں سیڈوں کے اوپر ایک ایک لائن لگ جاتی ہے اب اگر ہم یہ بات کر لیں کہ بھنڈی کے لیے آپ کو کس قسم کی زمین چاہیے ہوتی ہے تو بھنڈی ایک کافی مضبوط قسم کا پودہ ہے جس کے اندر بیماریوں کے خلاف کافی اچھی قوتیں مدافعت ہوتی ہے تو عام طور پر جن زمینوں کے اندر مونجی کاشت ہو جاتی ہے گندم کاشت ہو جاتی ہے مکہی کاشت ہو جاتی ہے جو پانی کو جذب کرنے کے صلاحیت رکھتی ہیں وہ ساری کے ساری بھنڈی آپ ان زمینوں کے اندر بہت ہی آرام سے کاش کر سکتے ہیں بہت اچھی اندر بھنڈی چلے گی شروع کے اندر آپ لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ نائٹروجنی کھادوں کا استعمال بے شک آپ کر لیں شروع میں لیکن بعد میں آپ کو نائٹروجنی کھادوں کا استعمال چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ بھنڈی ایک دم سے اپنا قد کرنا شروع کرتی ہے جتنا بڑا اپنا قد کرتی جائے گی اتنا کم آپ کا فروٹ ہوتا جائے گا اتنی کم آپ کی بھنڈی لگے گی اور اتنی زیادہ مشکل ہوتی چلی جائے گی اس کی تڑھائی اس کی بھنڈی ہر نوڈ پہ لگتی ہے ہر نوڈ کے اوپر ایک بھنڈی لگنی ہے جتنا زیادہ فاصلہ نوڈ ٹو نوڈ ہوتا چلا جائے گا اتنا کم ہمارا فروٹ ہوتا چلا جائے گا اتنا بڑا پودے کا قد ہوتا چلا جائے گا تو شروع کے اندر پودے کی گروت کروانے کیلئے آپ یوریا یا امونیم سلف ایٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد جب آپ کے پودے فروٹنگ کے اوپر آ جائیں تو نیٹروجینی خادوں کا استعمال بہت کم کر دیں ہاں پودے کے اندر پیلا پانا آ رہا ہے سٹریس کے اندر آ رہا ہے اس وقت اس کو سٹریس سے نکالنے کیلئے آپ وہ لوگ دیں اس کے علاوہ آپ اس کے اندر فاس فورس کو بڑھائیں اس کے اندر پوٹیشیم کو بڑھائیں ان چیزوں کے ذریعے سے پودے کو تھوڑا سٹریس بھی دے کے رکھیں تاکہ وہ قد چھوٹا رکھیں انٹر نوڈ ڈسٹنس نوڈ ٹو نوڈ ڈسٹنس جو انسا وہ اس کا کم ہو پودہ قد نہ کریں ہمیں فروٹ دیتا رہے اب اس کو پانی لگانے کے بارے میں بات کر لیں تو اس میں میں نے ایک کمپلیٹ ویڈیو بنائی کہ کسی بھی پلانٹ کو پانی جب دینا ہوتا ہے اس ویڈیو کے دیکھ لیں لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا اور ویسے زمین کے حساب سے اس کو پانی ذرا بہت زیادہ بھی نہیں چاہیے ہوتا ہے درمیانی ایسا پانی اس کو چاہیے ہوتا ہے کہ چار دن کے بعد ضرورت پڑھ گئے چار دن کے بعد لگا دیں آٹھ دن کے بعد ضرورت پڑھ گئے آٹھ دن کے بعد لگا لیں جڑ کیونکہ بہت زیادہ گہرائی میں ہے تو پانی اگر آپ کو اوپر سے وطر سوکا نظر آ رہا ہے تب بھی نیچے سے اس کا پودہ حاصل کر سکتا ہے تو اس کے پتوں کو دیکھ کے آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ کس وقت آپ نے اس کو پانی دینا ہے زیادہ پانی لگائیں گے بہت زیادہ قد کرے گی تو پانی درہ اس کو کم ہی لگائیں بھنڈی کی تڑھائیوں کو اگر آپ آسان کرنا چاہتے ہیں تو پھر صبح صبح اس کی تڑھائیاں کریں عام طور پر جنہی لاکھوں کے اندر بھنڈی لگانے کا رواج ہے وہاں پہ لیبر صبح کی نماز پڑھنے کے فوراں بعد بھنڈی کی تڑھائی شروع کر دیتے ہیں اور ناشتہ بھنڈی کی تڑھائی کرنے کے بعد ہی کرتے ہیں کیونکہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا اس کی جو یہ ڈنڈی ہوتی ہے وہ سخت ہوتی جائے گی صبح صبح جونس ہے اس کی ڈنڈی بہت نرم ہوتی ہے اور بڑے آرام سے ٹوٹ جاتی ہے اس کو پکڑیں اوپر سے نیچے کو کریں ہلکا سا کھینچیں گے یہ بھنڈی ٹوٹ جائے گی لیکن جیسے جیسے دن گزرتا جائے گا یا بھنڈی کا سائز بڑا ہوتا جائے گا ویسے ویسے اس کی یہ جو پیچھے سے ڈنڈی ہے یہ سخت ہوتی چلی جائے گی تو تڑھائی کے اندر بہت زیادہ مشکل ہوگی بھنڈی کے اندر اسی بھنڈی کا ریٹ ہوتا ہے تڑھائی کریں بار بار تڑھائی کریں پروڈکشن بھی اچھی رہتی ہے پودے بھی فریش رہتے ہیں اور منڈی کے اندر ریٹ بھی اچھا ملتا ہے لیٹ کریں گے بھنڈی تھوڑی سی بھی بڑی ہو جائے گی تین چار انچ کی ہو گئی وہ کسی کام کی نہیں ہے اس کا اچھا ریٹ نہیں ملے گا آپ کو اس کے اوپر اگر بیماریوں کے اٹیک کے بارے میں بات کر لیں تو گرمیوں کے اندر اس کے اوپر فنگس کا اٹیک بہت کم آتا ہے اس لئے فنجی سائٹ زیادہ نہیں کرنی پڑتی انسیکٹی سائٹ بہت زیادہ اس کے اوپر کرنی پڑتی ہیں تیلے کا اٹیک بہت آتا ہے اس کے علاوہ وائٹ فلائی کا اٹیک بہت آتا ہے سنڈی کا اٹیک اس کے اوپر بہت زیادہ آتا ہے تو ان چیزوں سے بچانے کے لیے ٹائم ٹو ٹائم آٹھ دن کے اندر ایک دن سپرید دو دن سپرید جو انسی ہیں وہ آپ کو کرنی پڑیں گی کچھ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم لوگ بھنڈی کی کٹنگ کر سکتے ہیں تو بلکل آپ بھنڈی کی کٹنگ کر سکتے ہیں میں نے کٹنگ کی تھی تو اس میں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی نکر جہاں پہ بھنڈیاں نکل رہی ہیں اس کو توڑ دیں صرف دو انچ کے قریب تو نیچے سے پھر یہ اپنی پھوٹ نکالنا شروع کرتا ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو نیچے والی جو انسی پھوٹ ہے وہ تھوڑا سے لیٹ نکلے گی لیکن نکلے گی ضرور تو کمرشل فارمنگ کے اندر عام طور پر کٹنگ نہیں کی جاتی اگر آپ گھروں کے اندر کر رہے ہیں اور آپ کا بھنڈی سے بھنڈی کا فاصلہ کافی زیادہ ہے آپ اس کے بش بنانا چاہتے ہیں اس کو بشی بنانا چاہتے ہیں چوڑا لمبا چوڑا بنانا چاہتے ہیں تو اوپر سے اس کی کٹنگ کر دیں وہ نیچے سے اپنی شاخین زیادہ جلدی نکالے گا میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے ایک پودے کی کٹنگ کی تھی تو اس کی جو نیچے والی شاخین تھی باقی پودوں کی نسبت زیادہ آگئی تھی اور باقی پودوں کی نسبت تھوڑا جلدی آگئی تھی ٹھیک ہے تو کمرشل فارمنگ کے اندر تو اس کو اپلائی نہیں کیا جا سکتا ہے اس لیے ہم سیڈ زیادہ لگا دیتے ہیں تاکہ پلانٹس کی تعداد بڑھ جائے گھروں کے اندر اگر آپ نے لگایا ہویا تو آپ اس کی اوپر سے کٹنگ کر دیں پلانٹ کو چھوٹا رکھنے کے لیے وہ نیچے سے زیادہ شاخین نکالے گا جتنی زیادہ شاخین ہوں گی اتنی زیادہ نوڈز ہوں گی جتنی زیادہ نوڈز ہوں گی اتنا زیادہ آپ کا فروٹ آئے گا بھنڈی کو میں نے بتایا کہ فنگس کا اٹیک گھرمیوں میں تو کم ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے اس کو ٹنل کے اندر لگایا ہویا ہے تو ٹنل کے اندر ایک تو پولینیشن کا تھوڑا بہت پرابلم آ جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کو ٹنل کو تھوڑا سا ہٹانا پڑے گا تاکہ ہوا کی کروسنگ اچھے طریقے سے ہو جائے اور اس وقت فنگس کے بھی اٹیک بہت زیادہ آتے ہیں تو اس وقت فنگس آئیڈ کے ریپیٹ جون سے ہیں ہفتے کے اندر دو بار آپ کو ضرور کرنے چاہیے گرمیوں کے اندر فنگس کے ریپیٹ اتنے زیادہ نہیں کرنے چاہیے اسے پودا تھوڑا سٹریس کے اندر چلا جاتا ہے ہاں اگر پلانٹ کے اوپر آپ کو کچھی ڈیزیز کا اٹیک نظر آ رہا ہے بارش ہو گئی ہے اس کے بعد ٹمپریچر ایک دم بڑھ گیا اور پتہ لگ گیا کہ اس وقت اس کے اوپر اٹیک آ سکتا ہے تو احتیاطاً ایک سپری اس کے اوپر فنگس آئیڈ کا کر دیں اس کے ادنر آپ انٹرکال کر سکتے ہیں ایلیٹ کر سکتے ہیں ریورس کر سکتے ہیں اویٹو کر سکتے ہیں یہ مختلف قسم کے فنگس آئیڈ ہیں جن کو آپ اس کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں فروٹنگ کے ٹائم پہ جب آپ ایک اس کی اچھی فروٹنگ لے لیں اس وقت پوٹاش اس کو لازمی دیں ٹھیک ہے نائٹرو فاس سوڈی سی دیں یا ایم اے پی آپ دے سکتے ہیں اس کے ذریعے سے اس کی فاس فورس کی جتنی بھی نیڈز ہیں ان کو آپ پورا کریں اس کے علاوہ اس کے اوپر کچھ خورا کے لیے سپریز کیے جاتے ہیں جس کے اندر اریسٹا لائب کا ملٹی پرو ہے اس کا سپری کرنے سے اس کے اندر فروٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور آپ ہمارے ساتھ مشورہ کر سکتے ہیں ہمارے ویٹس ایپ نمبر کے اوپر کہ اس کو کس طرح سے گروہ کرنا ہے کس طرح سے اس کو بیماریوں سے بچانا ہے تو انشاءاللہ جتنی مدد ہم سے ہو سکی ہم لوگ آپ کی مدد کریں گے بندی کی کاش کے اندر ہمیشہ آپ کو اچھا اور مہنگا بیج استعمال کرنا چاہیے دیسی بیج کی طرف آپ کو بالکل بھی نہیں جانا چاہیے کیونکہ ایک تو اس کی تڑائی اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے ہائیبریڈ سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے پر فروٹ بھی اتنا زیادہ نہیں آتا پودوں کی تعداد بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی تڑائی بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے تو ہمیشہ اس کے اندر آپ اچھا ہائیبریڈ بیج استعمال کریں وہ آپ ہمارے سے بھی منگوا سکتے ہیں اپنے لوکل علاقوں سے بھی آپ پتہ کر کے جونسی بریڈ آپ کی علاقے کے اندر فیمس ہے اس کو آپ لگا سکتے ہیں تو بھنڈی کے بارے میں فی الحال اتنا ہی امید ہے آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا آپ کے خیال کے اندر بھنڈی کی جو انفرمیشن اس ویڈیو کے اندر مس ہو چکی ہے وہ لوگ آپ کمنٹ کے اندر ضرور بتائیے اور اس کے علاوہ اگر کوئی انفرمیشن آپ جاننا چاہتے ہوں وہ آپ سوال کر سکتے ہیں نیچے دیئے گے ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو آپ لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل آئی آر فارم کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا مزر علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ